بسم اللہ الرحمن الرحیم عاشق حقیقی کے بارے میں حدیثِ قدسی ہے جو میری طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے جس نے مجھے پا لیا اس نے میری پہچان کر لی جس نے میری پہچان کر لی اس نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا جس نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا وہ مجھ پر عاشق ہو گیا جو مجھ پر عاشق ہوتا ہے میں اس کو قتل کر دیتا ہوں جس کو میں قتل کرتا ہوں اس کی دیت مجھ پر لازم ہو جاتی ہے اور میری ذات ہی اس کی دیت ہے سبحان اللہ ایک ظاہد شخص کا بیان ہے کہ میں حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوا تو میں نے راستے میں ایک عورت دیکھی جو بغیر زادیرہ اور سواری کے پیدل اللہ کی محبت میں چلتی جا رہی تھی اور ذکر الہی میں مصروف تھی میں نے اس کی قریب ہو کر کہا اے اللہ کی بندی کہاں جانے کا ارادہ ہے وہ بولی اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں میں نے کہا تمہارے پاس سفر کا سمان اور سواری نہیں نظر آ رہی وہ بولی اگر تم میں سے کوئی شخص دعوت پکائے اور لوگوں کو بلائے کیا اس کے مہمانوں کے لیے یہ بات اچھی ہوگی کہ وہ اپنا کھانا ساتھ لائیں میں نے جواب دیا نہیں پھر اس عورت نے کہا اللہ پاک کی زیافت اس سے زیادہ حق رکھتی ہے پھر وہ ہمارے ساتھ آئی اور پتھریلی زمین پر اتری اور کہتی تھی میرے رب کا گھر کہاں ہے اس سے کہا گیا ابھی تھوڑی دیر بعد تو اسے دیکھ لے گی جب وہ مسجد حرام میں داخل ہوئی تو اسے کہا گیا کہ یہی تیرے رب تعالیٰ کا گھر ہے اس نے اپنا سر کعبے کی چوکھٹ پر رکھا اور بار بار یہ کہتی رہی یہ میرے رب کا گھر ہے حتیٰ کہ اس کی آواز بیٹھ گئی جب ہم نے اس کی طرف دیکھا تو وہ وفات پات چکی تھی انہا لیلہ و انہا الہی راجعون اللہ کے سچی عاشق ایسے ہی ہوتے اور ہم موجودہ پرفتن دور کے نام نہاد مسلمان سردھیوں میں تھنڈے پانی سے وضو کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں اور مسجد میں نماز کے لئے جانا بھی بہت مشکل سمجھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارا توقع کمزور ہو چکا ہے ہم دنیا میں اتنا کھو چکے ہیں کہ اپنا مقصد حیات ہی بھول چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اقل سلیم اتا فرمائے آمین آمین